ملکم ٹو سی اگزام پارلیمنٹ سینٹ نیشنل اسیمبلی اور پریزیڈنٹ پر مشتمل ہے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے سینٹ اور نیشنل اسیمبلی کو ڈسکس کیا تھا جن دوستوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پہ جا کے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک سی اگزام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے سبسکرائب کر لیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں صدر پاکستان جو ہے یہ ریاست کا سربراہ ہے ریاست کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو تینوں افواج ہیں ان کا سویلین کمانڈر بھی ہے صدر پاکستان کے پاس بہت زیادہ اختیارات تو نہیں لیکن یہ سٹیٹ کی یونٹی کو ریپریزینٹ کرتا ہے صدر پاکستان کو پانچ سال کے لیے الیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ انڈیریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے انڈیریکٹلی سے کیا امراد ہے یہ آپ کو آگے پتا چلے گا اس کے علاوہ اگر صدر پاکستان کسی وجہ سے ملک میں موجود نہیں تو ایکٹنگ پریزینٹ کے طور پر چیئرمن سینٹ جو ہے وہ فرائز سر انجام دے گا اور اگر کسی وجہ سے چیئرمن سینٹ بھی موجود نہیں تو اس کی جگہ پہ سپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ صدر پاکستان کی فرائز سر انجام دے گا اگر اتھارٹیز کی بات کی جائے تو صدر پاکستان کے پاس اتھارٹیز ہیں سزا کو معاف کرنے کی اس کے علاوہ جو ملٹری کی ہائک مانڈ ہیں انہیں اپوائنٹ کرنے کی جو چاروں صوبوں کے گورنرز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کی چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹس انہیں اپوائنٹ کرنے کی اور گورنر آف سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپوائنٹ کرنے کی اس کے علاوہ کچھ اور جو گورنمنٹ کی بڑے ادار ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کی اتھارٹی بھی صدر پاکستان کے پاس ہے لیکن صدر پاکستان کسی بھی ادار کو وزیر آزم کی رکومنڈیشن کے بغیر اپوائنٹ نہیں کر سکتا یہ آئین ہے آئین کے مطابق صدر پاکستان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی کسی ادار کو اپوائنٹ کرے یعنی جسے وزیر آزم رکومنڈ کرے گا کہے گا اسے ہی اس کی اپوائنٹ کی کنفرمیشن صدر کرے گا اٹھارویں ترمیم سے پہلے صدر کے پاس یہ سارے اختیارات تھے لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ اختیارات لے لئے گئے اب بات کرتے ہیں پریزیڈینشل الیکشنز کی یعنی صدر کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں صدر کے الیکشن لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ جو صدر کا الیکشن کا امیدوار ہے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ پینتالیس سال سے کم نہ ہو یعنی پینتالیس سال یا پینتالیس سال سے زیادہ ہو اس کے علاوہ وہ نیشنل اسمبلی کا میمبر الیکٹ ہونے کا بھی اہل ہو صدر پاکستان کے لیے جو ادارہ الیکشن کرواتا ہے اسے الیکٹورل کہتے ہیں یعنی جو ادارہ الیکٹ کرتا ہے صدر پاکستان کو اسے الیکٹورل کہتے ہیں الیکٹورل جو ہے وہ پارلیمنٹ اور دو سوری چار اسمبلیز پر مشتمل ہے پارلیمنٹ میں دو ایوان ہیں ایک نیشنل اسمبلی اور ایک سینٹ اور چاروں پروینشل اسمبلی کے ممبران جب الیکشن ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے لیے تو اس وقت پریزائیڈنگ افیسر کے جو فرائز ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ انجام دیتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ ووٹ کیسے کاسٹ کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے جو سینٹ ہے یا نیشنل اسمبلی ہے اس کے جتنے میمبر ہیں اتنے ہی ووٹ کاسٹ کیا جاتے ہیں لیکن پروینشل اسمبلی میں ووٹوں کی تعداد مختلف ہے سوری ووٹوں کی تعداد نہیں پروینشل اسمبلی کے ممبران کی تعداد مختلف ہے لیکن ووٹوں کی تعداد سب کی برابر ہے یعنی چاروں اسمبلیز میں ووٹوں کی تعداد پینسٹ ہے اس کا طریقہ کا یہ رکھا گیا ہے کہ جس صوبے کے صوبائی میمبرز کی تعداد جتنی ہوگی جو کم سے کم تعداد ہوگی وہی تعداد سب کے لیے ہوگی یعنی پلوچستان جو ہے اس کے پروینشل اسمبلی جو ہے سبائی اسمبلی ہے اس کے مہمبران کی تعداد سب سے کام ہے 65 ہے تو اس لیے جو باقی تمام سبائی اسمبلی ہیں ان میں بھی ووٹوں کی تعداد 65 ہے مثلا فرض کریں کہ جو کسی صوبے کی جو اسمبلی ہے اس میں مہمبران کی تعداد 130 ہے تو جب دو مہمبر ووٹ کاسٹ کریں گے تو پھر ایک ووٹ کاسٹ ہوگا یعنی دو مہمبر جب ووٹ کاسٹ کریں گے تو وہ ایک کے برابر ووٹ کاسٹ ہوگا اچھا جو امیدوار مجارٹی حاصل کر لیتا ہے پھر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے حالف اٹھاتا ہے پاکستان کے موجودہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ہیں اور یہ پاکستان کے تیرمے صدر ہیں پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا تھے اور یہ انیس سو چھپن میں پاکستان کے صدر بنے اصل میں انیس سو چھپن کو یعنی تریس مارچ انیس سو چھپن کو جب پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا تو اس کے مطابق جو گورنر جنرل کا عوضہ تھا وہ پریزیڈنٹ میں تبدیل ہو گیا اس طرح سکندر مرزا پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ بنے کیونکہ یہ اس وقت گورنر جنرل تھے اور جب آئین نافذ ہوا تو اس کی روح سے یہ پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ بنے نیکسٹ ویڈیوز میں ہم جو پاکستان کے پیدا کے تیرہ کے تیرہ پریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے ان کے جو مطلب جو اہم باتیں ہیں وہ بھی جانیں گے اور اس کے علاوہ جو چار گورنر جنرلز ہیں ان پر بھی ان کو بھی ڈسکس کریں گے اس لیے آپ سی ایکزیم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے سے کچھ آپ کے علمے اضافہ ہوا ہے اللہ حافظ